پروفیسر زیعور رحمان صدیقی شعب اردو علیگرد مسلم یونیورسٹی علیگرد طلبہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مضمون نگاری مضمون کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن اس کی مکمل وضاحت کرنا مشکل ہے دراصل مضمون سے مراز ذاتی خیالات و تجربات کا اظہار ہے موضوع اور حیط کا تائیون نہیں کیا جا سکتا مضمون کے موضوعات میں بہت وسط ہے ہر قسم کے موضوعات کو مضمون کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے مضمون میں داخلی اور خارجی دونوں بیانات ہوتے ہیں مضمون نگاری کے خاص اصول موضوع کا انتخاب غیر ضروری طوالت سے بچنا اور بیانیاں انداز اور اسلوب بتا جاتے ہیں ہر مضمون نگار کا اسلوب منفرد ہوتا ہے مضمون کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں ہر جگہ انفرادیت ظاہر ہو مضمون میں صاحب مضمون کی شخصیت نظر آتی ہے اس بات کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ مضمون مضمون نگار کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے مضمون میں پڑھنے والے کی دلچسپی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کسی موضوع کو دکچسپ انداز میں پیش کرنا ہی مضمون کا مقصد ہے اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا انگریزی عدب کے زیر اثر ہوئی سب سے پہلے سرسید احمد خانی سید الاغبار میں مضمون لکھ کر اٹھارہ سو چھتیس میں مضمون نگاری کی ابتدا کی اسی زمانے میں ماسٹر رام چندر نے مضمین تحریر کی سرسید نے اپنے مضمین سے سماجی اصلاح کا کام لیا جبکہ ماسٹر رام چندر نے سائنس کے موضوعات پر مضمین لکھے سرسید احمد خانی اپنا رسالہ تحصیب الاخلاق جاری کیا تو اس میں ان کے رفقانی بھی مختلف موضوعات پر مضمین لکھے سرسید احمد خان اور ان کے رفقانی عدیب یا انشاء پرداز کی حیثت سے مضمین نہیں لکھے تھے لیکن ان کی تحریریں اردو عضب کا حصہ بن گئیں اردو نصر کو انہوں نے خاص طرز دیا سرسید کی رفقانی حالی شبلی زکاولہ وقار الملک موسین الملک اور چراغ علی وغیرہ شامل ہیں مولانا محمد حسین آزاد سجاد انسالی مہدی افادی نیاسوط پوری مولانا ابوالکلام آزاد سجاد حیدر انترم میر ناصر علی خواجہ حسن نظامی وغیرہ نے مضمون نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا بعد میں قاسی عبدالغفار مولوی عبدالحق سید سلیمان ندوی عبدالماجد تریابادی وحید رتین سلیم عصمت اللہ خان چراغ حسن حسد شیخ عبدالقادر عابد حسین اور مجنو گورک پوری نے بھی مضمین تحریر کی شکریہ موسیقی موسیقی